اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان کرامت مغل اس وقت ہم موجود ہیں سپریم کورڈ پاکستان میں ہمارے ساتھ ہیں نیو نیوز کے رپورٹر جہانزیب عباسی صاحب اسلام علیکم جہانزیب رات کے اس پیر سپریم کورڈ کے اندر سنڈے کے علاوہ اب رات کے اس پیرانک ذین میں کیا آ رہا ہے کہ توہین عدالت کی کاروئی کو ہونے جا رہی ہے یا کچھ اور ہے بہت شکریہ کرامت بھئی سب سے پہلے تو آپ کو چھوہ سا بیگراؤنڈ بتاؤں کہ ہم نے ایسے کئی کیسز رپورٹ کیے ہیں جس میں رات کو عدالت لگی ہے مثال کے طور کے اوپر سابق چیو جسیس جوادہ سخواجہ صاحب تھے حکومت لوکل باڈیز انتخابات نہیں کروا رہی تھی سپریم کورٹ نے گیارہ بجے کورٹ لگائی اور پھر ایک آرڈر دیا اور اس پر پھر حکومتوں کو پاکستان مسلم ادنون کی حکومت تھی اور پھر صوبائی حکومتوں کو بھی اور مرکز کو بھی بلدیارتی انتخابات کروانے پڑے تو جب بھی کوئی غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتیں رات کو لگتی ہیں اچھا اب یہ اس وقت عدالت کیوں لگ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے اور وہ فیصلہ سپریم کورٹ کے پانچ موزز جج سائبان نے دیا جس میں ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو غیر آئی نہیں قرار دیا جو کابینہ ہے اس کو دوبارہ ریسٹور کیا گیا حکومت دوبارہ بحال کی گئی پرائیم منسٹر کو دوبارہ جو ہے نا وہ اس کے اپنے مقام کے اوپر دوبارہ ان کو لائے گیا اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ آپ ووٹ آف نو کونفیڈنس کو فیز کریں یعنی جو آپ کے خلاف ووٹ آف نو کونفیڈنس ہے اس کے اوپر آپ ووٹنگ کروائیں تو یہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا اس ویے سے نہیں ہو رہا جیسے آپ بھی آج صبح سے پارلیمنٹ میں ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں ہم بھی پارلیمنٹ سے یہاں پہ آئے ہیں تو آج صبح سے پارلیمنٹ میں یہ کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے کہ کسی طریقے سے ڈیلے کیا جائے اور ڈیلے ٹیکٹس میں چار دفعہ وقفہ ہوا لمبی لمبی تقریریں کی گئیں اور اس طرح کی گفتگو کی گئی خاص طور کے اوپر حکومتی عرقین کے طرف سے جو پہلے ہی جو باتیں کہی جا رہی تھی تو اس کی کوشش کیا تھی یہ کوشش صرف یہ تھی کہ کسی طریقے سے اس کو ڈیلے کیا جائے تاخیر کا شکار کیا جائے تاخیر کا نقصان تو آخر میں حکومت کو اٹھانا پڑنا تھا کیونکہ ٹائم بار تھی یہ چیز جی یہ درست بات ہے اور اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آج رات بارہ بجے تک اس عدالتی فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد سپریم کورڈ آف پاکستان کا بڑا سخت ایکشن کونٹیمٹ آف کورٹ کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے سویکر جو ہیں ان کے اوپر کونٹیمٹ آف کورٹ کی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ ووٹ آف نو کونفیڈنس ایک کونسٹیٹوشنل منڈیٹ ہے آرٹیکل نائنٹی فائف نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پارلیمان چاہے تو وہ اپنے قائد ایوان کے اوپر عدم اعتماد کر سکتا ہے یہ ایک جمہوری حق ہے اور ایک آئینی طریقہ کار دیا ہوا ہے تو پرائیم منسٹر عمران خان کو اس جمہوری حق سے اس اختیار سے بھاگنا اور ملک کو اس طرح کی صورتحال میں ڈالنا میرے خیال میں یہ ان لوگوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے جو اس پوری ریجیم کا پہلے حصہ تھے اس کے علاوہ بہت بڑی موو اس وقت خبروں میں جیسے ہم دو سارے بھی ڈسکس کر رہے تھے ہائی کورڈ میں بھی ہو رہی ہے وہاں سے کیا کوئی خبریں آ رہی ہیں جو ہمارے ناظرین کو آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں ہائی کورڈ سے تو کچھ عجیب قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں یہ ایک اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ شاید کوئی جو ایک عالی شخصیت ہیں اس حوالے سے بھی کوئی پٹیشن فائل کی گئی ہے کہ ان کو ہٹایا جانا ہے یا اس کو روکنا ہے تو یہ صورتحال بہت ہی ہنگامی صورتحال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے ایک اقتدار کو بچانے کے لیے یہ اس طرح کے ایڈونچرز کر رہا ہے اور یہ میرے خیال میں دارے دارے کا ٹیسٹ لے رہا ہے دیکھیں یہ پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی تو یہ ایک بیڈ پریسیڈنٹ ہے دیکھیں جو پولیٹیشن ہوتا ہے اس کو بہت سی چیزوں میں دیکھیں یہ ملک ہے آپ نے یہی پہ سیاست کرنی ہے تو کم از کم اس لیول کے اوپر آپ کو نہیں جانا چاہیے کہ آپ کو پھر واپسی کے تمام رستے آپ کے لیے بند ہو جائیں دیکھیں یہ وہی سپریم کورٹ ہے اچھا ایک بڑی للچسپ بات ہے جس سپریم کورٹ کے پانچ جج سہیوان نے فیصلہ دیا اس میں ایک جج جسس اجازل احسن صاحب ہیں یہ وہی جسس اجازل احسن صاحب ہیں جو پانامہ بینچ کا حصہ رہے جی 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 نگران جج رہے پھر اس کے بعد جسس عمرتہ بندیال صاحب سادق اور امین قرار دینے کا جو فیصلہ ہے تو جب ایک فیصلہ آپ کے حق میں ہو آپ کہیں جی کہ جج ہیں تو یہی ہیں اور اگر وہی فیصلہ وہی جج سہیبان اگر آپ کے خلاف فیصلہ دیں تو آپ یہ کہیں جی کہ مجھے فیصلہوں سے مایوسی ہوئی ہے تو یہ اداروں کے آپس میں لڑانے کی نوٹی سائز کرنے کی نا صرف اداروں کو سیاسی طور کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے بلکہ اس سے ملک میں جو ہے یہ افرات افری پھیل رہی ہے تو یہ بڑی ہی عجیب صورتحال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرسی آتی جاتی رہتی ہے تو اس طرح کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے چلیں ہم یہ اور آپ بھی منتظر ہیں کہ ادھر ہونے کے حوالہ ہے تو دوسرے دوسرے سے بھی بات کرتے ہیں ناظرین ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ذہن میں اس وقت کیا چاہتے ہیں تو کمبر کیا صورتحال ہے سپریم کورٹ میں سارے رپورٹرز بھی پہنچے ہیں عملہ بھی پہنچ رہا ہے ذہن میں کیا چل رہا ہے کوئی توہین عدالت کی کاروائی ہونے جاری ہے کچھ اور ایکسپیکٹڈ ہے بلکل ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے کہ توہین عدالت کی کاروائی ہوگی آپ کو پتہ ہے آج ریویو پیٹیشن کے حوالے سے بھی حکومت کے وقلہ نے رجوع کیا تھا سپریم کورٹ سے لیکن چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ ریویو پیٹیشن داخل نہیں ہو سکی اور عدالت نے کہا کہ آپ کا لائیں لیکن انیکسپیکٹڈ لی ابھی اس ٹائم سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کا پروٹوکول آپ نے بھی دیکھا ہے باہر سے چیف جسٹس آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے چیف جسٹس کے واضح حکمات تھے اور وہ حکمات یہ تھے کہ آپ نے جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن پہ جو ہے ووٹنگ کرانی ہے اور صبح دس بجے کا اجلاس بلایا گیا ابھی تک ووٹنگ نہیں ہوئی ہے رات بارہ بجے یہ جو ہے ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے اور ڈیڈ لائن ختم ہوتے ہی متوقع یہ ہے کہ چیف جسٹس آئے پاکستان اس کیس کو توہین عدالت کے اس کیس کو سن سکتے ہیں اور اس میں کوئی مناسب حکم نامہ بھی جاری کیا جا سکتا ہے نازک صورتحال ہے شہر اقتدار کے اگر اوورال محول کا جائزہ لیا جائے انسٹینٹی ہے وزیراعظم نے رات کے نو بجے جو ہے کابینہ کا اجلاس بلایا اس کابینہ کے اجلاس کے بعد پھر ایک بہت بڑی خبر بھی ہمارے سامنے آئی جو کہ ایک بڑی شخصیت کے برطرفی کی تھی لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کنفرمیشن نہیں وہ ڈینائل جو ہے وزیراعظم نے خود ان خبروں کی تردید کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جارہا لیکن آپ یہاں پہ ہم سپریم کورٹ میں رائٹ نو ابھی کھڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پروٹوکول کی آوازیں آ رہی ہیں آپ کو اس کا مطلب ہے کہ حل چل ہے یہ بھی اطلاعات ہے ہمارے پاس کہ وزیراعظم ہو سکتا ہے کچھ دیر میں پہنچ جائیں پارلیمنٹ اور ووٹنگ کرائی جائے یہ ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا رات آٹھ بجے بھی کہ ووٹنگ کرائی جائے گی لیکن وہ نہیں ہو سکا وزیراعظم کے ذہن میں کیا چل رہا ہے ووٹنگ کیوں نہیں کرا رہے واضح اقامات ہیں اپوزیشن صبح سے آپ کو پتا ہے فرسٹیٹ ہو گیا روزوں کا دن ہے تو وزیراعظم چاہتے کیا ہیں یہ کسی کو کچھ نہیں پتا اس حوالے وہ شاید سپیکر کی قربانی چاہ رہے ہیں سپیکر کی دیکھیں سپیکر میرا اس میں یہ خیال ہے سپیکر اٹسیلف ایک بہت بڑی یہاں پہ رولنگ ڈسکس کرتے ہوئے ججز اسے بہت سوچ رہے تھے اگر نہ ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ توہین عدالت جب لگتی ہے تو سپیکر کی کنوکٹ ہوں گے تو وہ نیشنل ساملی کی سیٹ کھو دیں گے سپیکر کی سیٹ کھو دیں گے آرٹیکل سیکس کی جو بات کی جاری ہے میرے حساب سے آرٹیکل سیکس سپیکر پہ نہیں لگ سکتا یا پھر رولز کی ان وائلیشن پہ آرٹیکل سیکس کی لینگویج ہی الگ ہے جو آرٹیکل ہے لیکن اوویسلی کونسیکنس بلکل اوویسلی کونسیکنس اس کے بڑے ہیں بیکواز سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا پانچ شکنی بینچ کا یونینیمس آرڈر تھا متفقہ طور پر ایک آرڈر آیا اور اس کی پاسداری نہیں ہو رہی اور آئین چھکنی کی جاری ہے ماضی بھی ہمارا ایسے ہی ہے وائلیشنی وائلیشن انفورچنیٹلی یہ کوئی پہلی دفعہ اس ملک میں نہیں ہوا جو بھی اقتدار کی اس کرسی پہ آتا ہے وہ پھر چپکنے کی کوشش کرتا ہے یوسف رزا گلانی کے کیس میں اگر بات کی جائے تو یوسف رزا گلانی کو آپ کو پتہ کنوکٹ کیا گیا تھا توہین عدالت پہ اور توہین عدالت انہوں نے اس وجہ سے کی تھی کہ سوئیس کام کو خط نہیں لکھا تھا زرداری صاحب کے خلاف تو آپ یہ دیکھتے ہیں تب بھی سپریم کورٹ کی ڈیریکشن تھی لیکن اس میں اہم نکتہ یہ ہے کہ سپیکر کو کنوکٹ کیا جاتا ہے کیا سپیکر واقعی ویلنگ ہے کیا عمران خان کے مجاہد کنوکٹ ہونے کو تیار ہیں ایک اور اہم نکتہ سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے ملکہ سپریم کورٹ کے اختیارات اتنے ہیں کہ وہ اس معاملے میں چاہے تو وزیر آزم کو بھی لپیٹ سکتی ہے اور اگر وزیر آزم کو چھے ماہ کے لیے کانوکٹ کر دیا گیا تو اس کا ملاب ہے کہ وہ اگلے الیکشن کے میں ان کا جانا مشکل ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی اس ٹائم کشمکش ہے پاکستان کا فیوچر کا داروں مدار جاب سپریم کورٹ میں جی بلکل سپریم کورٹ ڈسکس کرے گا اور ان احکامات کو زبردستی امپلیمنٹ کرانے کے لیے آرٹیکل ون نائنٹی کا سہارہ لیا جا سکتا ہے جو کہ بہت خطرناکہ نہیں ہونا چاہیے ہم کھڑے ہیں جیسی اس کی سماعت ہوتی ہے ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار فرمائیے وہ بول لگا کے کھڑے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے